اسلام علیکم ساتھیوں حضرت جی مولانا ساتھ صاحب اور مرکز نظام الدین کی اپڈیٹ کے لئے اور نئے بیانات کے لئے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریں آئیے ساتھیو اس بیان کو سنتے مولانا ساتھ یہ بات ہو میرے بزرگو دوستو حضرت جو میں اور آپ ہر کام کرنے والا ایک انتحان سے گزر رہا ہے اور انتحان ہی اصل انتخاب کا موقع ہوتا ہے انتحان ہی اصل انتخاب کا موقع ہوتا ہے ید آدی انتحان میں کامیاب ہو کر منتخاب کر لیا جاتا ہے یا انتحان میں ناتام ہو کر فیل کر دیا جاتا ہے انتحان کیا ہے انتحان یہ ہے کہ تم دین اور دین کی دعوت کو امت تک امانت کے ساتھ پہنچاتے ہو یا خیام سے خیانت کے دو سبب ہیں اور خیانت کے دو رابطے ہیں ایک خیانت دین میں ہے ایک خیانت دین کی محنت ہے اس لیے کہ دو رابطے ہیں دین کی امانت ہے اور دین کی محنت بھی امانت ہے دین کی محنت ایک امانت ہے کہ ہمیں اس لیے میں خوب ملتا ہے کہ صاحب اکرام سے جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا انہوں نے اس کے متعدد کیا حالکہ ان کو ہدایت سے بہتر مواقع اور ہدایت سے بہتر دنیا اور ہدایت سے بہتر کامیابیاں ان کو نظر آنے ایسے بہت مواقع ہیں لیکن صاحب اکرام نے ہر محنت کو ایک ایک خیال چھوڑ دیا کہ ہم سے ایک خیال نہیں کر دیکھتے بہتر اللہ تعالیٰ کو حضور اکرام صلح سے نمی یہ کہہ کر بھی جا کے میدان کا حال دیکھ کر آؤ کوئی نیا کام خود سے من کرنا نیا کام خود سے من کرنا یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک انگیحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مشرقین سپس کالار ابو سفیان برد حضر پا کو ایسا موقع دے گیا کہ قریب پہنچ گئے اس کے اور انہیں ابو سفیان کو قدر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اسلام کے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانا یہ اس کا عجر اس کی فضیلت ساری عبادات سارے عمالتے سے بڑھ کرتے ہیں لیکن یہ عمل باوجی ذل سارے خضائل کے آج کی ہدایت کی سارے عمالتے سے بڑھ کرتے ہیں میں بہت احام بہت سارے ہدایت کینے مجھ سے کام گیا پہ میں کام کرتا ہوں اور مجھے ایسے کام کا موقع مل رہا ہے یہاں کہ ہمیں خبر کی اور یہ موقع بھی ملے گا نہیں یہ موقع بھی ملے گا نہیں یہ موقع بھی ملے گا نہیں لیکن اب اس اسیان کے نشانہ بنانے تک بات پہنچے ہیں کہ اس سے ان تک دل میں یہ بات آئی کہ نہیں تو دیکھر کچھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ میں اسی یعنی میں اثر دا ہوں کہ اتنی زندہ نشان ہے یہ اسی کہ سارے گزر ہو پھر بتا رہے ہوں کہ ایسا ہو گیا تھا ہم نے یہ سمجھا ہم نے یہ خیال کیا ہمیں یہ سمجھا ہمیں یہ سمجھا ہمیں یہ سمجھا تو میں اثر بجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحاد لینے کے لیے ایسے مواقع لائے گئے کیونکہ اگر ہدایت کے خلاف ہوا اور آپ نے صحیح کیا تو تو ملامت ہے اور اگر ہدایت کے متعجد کیا اور آپ کو نقصہ نظر آیا تو یہ کہیں کہ ایس پر آجر و سوال اس پر مجھے اپر عبی اللہ تعالیٰ اب عبی اللہ تعالیٰ عبی اللہ تعالیٰ راستے نے بیس فریشتے ہی تھے بڑا بستوار سے سب آمانات اندل ہوئے تھے اور سب نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ تم جا رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے سلام پہنچانا اور خوش قبری سنانا بتاکی ہے یہ بدایت کے متعجد چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے خوش قبری بھی ہو رہی ہے ان کو غیبی مددیں خریشتوں کی شکل میں بھڑا 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 سوار بلکل نظر آ رہی ہے زندہ یعنی کہیں جائے کھنے یہاں پہنچانا اور انہی کے ذریعے سے خوش سوری ہوتا جائے جائے اور اگر کم مددتے کام ہیں تو اللہ نے جو کام ابو سبیان ابی روح نے کیا ہے انہیں کہ یہ سارا کام اسے نہ لیا جاتا اگر یہاں بھائیات کی خلا مرضی ہوگی میں نے عرض کیا کہ ایسے بہت مواقع ہیں اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں کام کرنے والوں کا کیا کہ انہیں موقع دیں تو آیا یہ ہدایات کو دیکھتے ہیں یا مواقع کو دیکھتے ہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام امانت ہے اور اس کی ذیمہ لگی یہ ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو بطور امانت کے عملی میلان میں اس کو پہنچانا ہے ورنہ مجید بات سے بڑا دکھ و شکایت ہے کہ خود کام کرنے والے بھی ان آلات اور ذرائع سے بعد پہلے پہنچانے کو دین کی اشاعات سمجھتے ہیں حالکہ بعد اشاعات کے طریقے معاصیت ہیں معاصیت اس پر گناہ مل رہا ہے دین کی اشاعات کے بعض طریقے معاصیت ہیں جن پر گناہ مل رہا ہے لیکن سلمان پہ احساس نہیں سلمان پہ احساس نہیں اور یہ بات پتن خادر کہہ سکتے ہیں کہ اگر دین کی دعوت اور دین کی تعلیم دلواسطہ بھی گئی ہے تو یہ معاصیت بھی ہوگی ہے دین کی تعلیم اور دین کی دعوت اگر یہ دو فریضے دلواسطہ عذاب کیے گئے تو نہ محنا ہدایت ملے گی نہ عجل ملے گا ہمیں صاحب کہتا ہوں کہ نہ محصر بھی نہیں ہوں اس لئے کہ دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ ان کو امت تک بلاواسطہ پہنچانا ہی سنت ہے سمجھنا رہی بھائی بھائی کیسے؟ بلاواسطہ ان کو امت تک بلاواسطہ پہنچانا ہے من علیہ صاحب کو ملفوزے چھپا ہوتا ہے خرماتے تھے قنم کی حیثیت قنم کی حیثیت پانی ہوتے ہوئے تیمون کی ہے پانی ہے اور آدمی کیا کرے ہیں تیمون سمجھ جائے گی نماز ہوگی نہیں گناہگر لگ ہوگا پانی ملد ہے ہاں پانی نہیں ہے تو اس تیمون کی حیثیت ایسی ہے کہ اس سے آپ ایک وقتا ایک فریضہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ موجود ہے کہ قنم کی حیثیت دعوت کے میدان میں تیمون کسی ہے اور اپنے خلم تو اور دکھ جلا جائے اب تو مجھے بات تدک ہے کہ باطل آلات اور مطرحات کے اسباب دین کی اشاعت کا ایک مستقل ذریعہ بن گئے علماء نے یہاں تک فرماتے ہیں علماء کہ اگر اس کو استفادے کی نیت سے بھی استعمال کیا جائے تب بھی مسلمان معاصیت سے بچ لی سکتے ہیں معاصیت ہم نے ایک بات اس کی دعوت کرتا ہے کہ ان کو بلاواسطہ پہنچانا کوئی حجاہدہ نہیں ہے ان کو بلاواسطہ پہنچانا ہی حجاہدہ ہے آپ کے خیال باطل خیال ہے کہ اللہ نے ضرائع دیا ہے تو کیوں نے استعمال کیا ہے دنیا کا جو سہولتے کی چیزیں ہیں یہ ایک گجل ہے جس کی اندھیا دجال پر ہو جائے دجال پر اس کی اندھیا ہے دجال پر اس کی اندھیا ہے دجال کا مبالغہ ہے دجال جس طرح کہتے ہیں کہ ہاں اس کو جن کیلئے سمال کیا جائے کیونکہ اس نے سہولت ہے کہ جتنی شکلیں ہیں کہ ان سب کا مبالغہ اور ان کا منتحہ دجال ہے دیکھیں مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے فریضے فرم امت کو مزیر میں جمع کرنے کے لیے نہ دھول کا اجازت دیں نہ سارنگی کی اجازت دیں نہ آگ جلانے کی اجازت دیں ہمار یہود کا طریقہ ہے نہ سارہ کا طریقہ ہے موجود کا طریقہ ہے نماز بے شک اس کا وقت محدود ہے قضاء ہو جائے کی تاخیر کرنے سے اس ضرورت کے باوجود اجازت دیں جبکہ ٹھول میں کوئی قباہت ہی ہیں اور سارنگی میں کوئی آواز نہیں ہے سوائے اس آواز کی جواب دیں ان کے لئے اس پر نماز بھی کہیں گے مدینہ کی آبادی تک آواز پہنچ جائیں کہ لوگ نماز سے جائیں گے ہمیں نماز کے لئے گھر گھر جانا پڑتا ہے لوگوں کو لانے کے لئے اور نماز کی اصلاح کے لئے اعزان کی مشروعیت پہلے کے بعد آپ پھوچیں ان اعلیات میں کوئی مباہت نہیں اس سے بھی ان کی نماز کے لئے نماز کا اعلان کرنے کی ضرور نہیں ہے اور اب ان اعلیات کی ناؤست ہے کہ بعض عرب ملکوں میں مدینوں کے اندر اعزانیں نہیں ہوتی موزنی نہیں رکھا جاتا اگر یہ نیت کی سہولت ہے تو موزن کیا لگتا ہے خوشیہ اعلیاتِ معصیت دعوت دے رہے ہیں اس غفلت کے دوانے موزن نہیں کیا موزنی میں نے خود دے گا موزنی تے اعزان کیا آدمی بھارتے آئے ہیں یہاں موزن نہیں ہوتے موزنی تے اعزان کیا یہ تو نیت کی خوشیہ ایسے لوگوں کو باگل اور جاہل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جن کے جن کی غلط فکروں سے دعوتِ تامہ ختم ہو جائے اور جن کی غلط فکروں سے اسلام کا شعار ختم ہو جائے اسلام کا شعار اعزان کیلئے کہ وہاں حملہ کرنی جائے یہاں اعزان نہیں حملہ مطلب ہے تو میں ایک کچھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا آدم ہے اس نے اس کو خیل بنا دیا ہے اور یہ راستہ محافظت کا ہے کیونکہ مجاہدے کا راستہ سنت سنت کے راستے ہیں اور سہولت کے راستے ہیں ساری سہولتیں دنیا کے لئے ہیں کیونکہ اللہ نے دنیا کو تباہ کرنا کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور ساری تکلیفیں مجاہد ہیں دین کے لئے ہیں کیونکہ دین کی طرف نہیں کچھ اٹھنے میں ہیں اور دنیا کے حلاقے اس کے آگے بڑھنے میں ہیں اگر آپ اس کے راستے سے دین کو آگے بڑھانا چاہیں گے توان محافظت سے بچنی سکیں گے کہ جو کسی آہ پا گیا ہے اس سب کا تعلق آمدی محمد سے اس کا تعلق آمدی ہے ورنہ کافیوں میں مجوزات کا محفظ ہو جانا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو جب دعاقوں نے کھیر لیا ان کے قابلے کے ساتھ اور ان کا سارا سامان رکھ لیا اور ساتھ ان کے سب باگ گئے یہ اکیر رہ گئے تو یہ ڈاکوں کے دل سے چل رہے تھے ڈاکوں نے سردار نے کہا کہ مجھے میرا صندوق چاہیے اس میں میری کافیاں ہیں اس میں میرا زخیرہ ہے وہ مجھے وہ چاہیے مجھے مال سامان پپڑے جس طرح کچھ نہیں چاہیے مجھے صندوق چاہیے اس میں میری کافیاں تو ڈاکوں کے سردار نے یہ کہا امام غزالی سے علم کو علم ہے کیسے ڈاکوں چرا کے لے جائیں تو آپ کورے ہو جائیں آپ علم سے کورے رہ جائیں گے کیسے علم کو علم ہے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی مسئلوں کو عوام علم قرآنے اور علماء خاص ہو کر اپنی اپنی مسئلوں کو وقت نہیں تاکہ دین کی تعلیم ملت تر سنت کے طریقے پر جائیں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ علم عوام تک بلا واسطہ پہنچے اور دعوت امت تک بلا واسطہ پہنچے ورنہ کتنی سہولت کے وسائط اور ضرائع ہیں میں سبسہ سے اکثر چکا ہوں کہ یہ غفلت اور معاقیت کے ضرائع ہیں اور بلا واسطہ ان کو پہنچانا یہ سب سے پہلے اس کا تقاضہ وہ صحبت صحبت جو صحبت قسم حاضر کر سکتا ہوں اس سارے صحبت اور اجتماع کو تین سہولت نے ختم کیا ورنہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے ایک مہینے کا صحبت ایک مہینے کا صحبت ایک مہینے کا صحبت ذرائع ہی ہے لیکن ایک مہینے کا صحبت ایک حدیث کی تحقیق سے امام عوضہ احمد الالی کی مجلس سے ان کے اُس زمانے کے طلبہ جو بڑے طقوے والے پس بہت ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اگر وہ ایک حدیث لکھنا چاہتے ہیں ساید احمد احمد الالنا نلکھو گے کہ نلکھ کے احل محل میں لے جاؤ گے اس سے حدیث کا نور جاکا رہے میں حیران ہوں جب پول پڑھ کے احمد 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 کہ حدیث کا نور جاتا رہے گا اگر تم اسے لکھر لے گا لکھر مجھے جاؤ بلکہ مسجل کے معامل میں حدیث کو سنو گئے اس پر عمل کرو بھرقا بیٹھیں گے کہ کوئی معاصی حرصہ اعلیٰ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن حدیث لایا قرآن حدیث پر جمعنا کر لیا گیا ہوا بیٹھیں اور آپ سوچھ ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسے میں نے عرض کیا تھا کہ دین امانت ہے اور دین کی معنی کا امانت ہے اور اس کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی امانت ہے اس کو بھی آپ مجھل نہیں کر سکتے حدیث دین حمل اس کی آسان نسال کریں کہ اگر نماز جیسے عمل پر جس کا وقت اتعین ہے محجود ہے تاخرزہ خضا ہو جائے گی اس کے لئے آپ اس کے لئے دیار نہیں ہو جائے کہ حدیث سامان کی جائے سارے بھی سامان کی جائے نعا وقا کر لوگوں کو جمع کیا جائے فرمایا صرف آمان اللہ یہ عظم کرو گئے انشاء اللہ نے اس کے لئے وقت فاضد کرنا ہے اور وقت فاضد ہو کرے گا جو امت تک دین کو ملا واسہ پہچانا جائے اور یہ اس لئے بات ہے کہ نمی کا اور صحابہ کا طریقہ عملی دین پیش کرنا ہوا ہے عملی دین پیش کرنا ہے تحضیل سے دین تقدیل سے دین پیش کرنے کا تو ہمیں تو زورِ رسالت میں کوئی کتاب ملتی نہیں ہے کوئی کتاب ملتی نہیں ہے کسی کتاب دین سان بیش کرنا ہے وہاں مدینہ کے بازاروں میں اور وہاں کی عدالتوں میں اور وہاں کی مسجدوں میں معملات اخلاح معنشرات سارا عملی دوزو بیش کرنا ہے یہ عمل ہے یہ عمل ہے اور اس لئے ہاں کی لئے بات ہے کہ مسجدوں کے اندر یہ معامل کانجیت ہے انتے امت پلت کر ترگیت اور تانیم کی جگہ پر آئے انتے قرآن ملت سے عظم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو یعنی رسمی اور روالی مسجدوں سے آپ کو بچانا ہے کیونکہ ملیات کا ملکوز ہے تیرکہ حیائیت سنت میرے کام کا محفظ ہے اور ساری سہولتیں سنتوں کے مخالف ہیں سب سہولتیں سنت کے مخالف ہیں اور سارے مجاہدے کے راستے سنت کے مطابق ہیں سارے مجاہدے کے راستے سنت کے مطابق ہیں اور سارے سہولت کے راستے سنت کے مخالف ہیں جو سہولتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے اس امت کو اضافت کے کام جوئے دیسے وہ اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں آگے کوئی سہولت کرنے کی کسی کے لئے بن جائے چاہے نہیں کسی کو جائے چاہے نہیں کہ بیمار کی نماز کیسے ہو اور میدانت کے دال میں نماز کیسے ہو اور پانی نہ ہوتو دہیموں کیسے ہو اور میدانت کے دال میں ہو تو نماز کیسے ہو یہ سارا بتا اور سفر میں ہو تو نماز چاہتے لو کر لو یہ اصلاف بتا دیا اب اس میں کسی کو پھینجا ہے اس میں یہ قیامت تک کہ وہ دین کو کوئی آسانی پیدا کریں اور یہ سرہ والا تو سرہ کا مطلب یہ ہرگیز نہیں ہے کہ آپ سنت کے خلاف طریقے اختیار کریں سہولت کے لئے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں شریعت میں جو سہولت اللہ نے دی ہیں تم اس پر ان کو چھوڑ کر دشواری پیدا کرو یہ مطلب یہ ہے یہ سرہ والا تو کہ آسانی پیدا کرو دشواری پیدا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو سہولت شریعت کے مطاقیق بھی ہے اس کو چھوڑ کر دشواری پیدا کرو یہ مطلب یہ ہے جاہد ہے وہ شف جو یہ سمجھتا ہو کہ آلات اور ذرائع کا استعمال کرنا سہولت ہے نہیں سہولت نہیں ہے نموزت ہے اور معصیت ہے انبار بار بار سہولت کہ انگیشا لکھو مانوزت ہے 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 رضاک رضاک والجنہ ونعوذ بک من خضبک والنار اللہم انا نسألك الجنہ وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بک من جہنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللہم انا ضعفا اللہم انا ضعفا فقدر فی رضاک ضعفنا وخزل الخیر من واصینا واجعل الاسلام من داع رضائنا اللہم ضعفنا في تیسير كل عسیر فإن تیسير كل عسیر عليک يسير ونسألك اليسر والمعافظة في الدنيا والآخرة اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وعند رجل الحزن اصطحن مذا شئد لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العالمين الحمد للہ رب العالمين نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل فر والسلامة من كل اسم لا تدعننا ذنبا إلا وفردا ولا همما إلا فرزتا ولا كربا إلا نفزتا ولا ذر إلا كشرتا ولا برضا إلا جبايتا ولا بلاءا إلا رفاعتا ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمتا ولا حاجة ولا تاجة إلا قبايتها يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين إليك رب فعببنا إليك رب فعببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي عين الناس فعظبنا ومن سيء الأخلاف فجنبنا فعلى صالح الأعمال فطببنا وعلى السراط المستقيم فطببنا وعلى الأعداء آدائك وآداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهدنا وأكرمنا ولا تهدنا وآصلنا ولا ترسل علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بظلوبنا من لا يخافق فينا ولا يرحمنا اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما بطیتنا اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما بطیتنا وارحمنا انت تكلف ما لا يعنينا فارزقنا حسن نظر کی ما يرضیك عنا يا قیام السماوات والأرض يا ربنا تقبل دوبتنا واغسل حوتنا وأجد دعوتنا وسبد حجتنا وستد انسنتنا اللہم اهد قلوبنا اللہم اثنل سخیمت وصدورنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہم لگناہكم عارف فرمان يا اللہم لخطايا ستلق ذر فرمان اے اللہم لسیعات وحسنا ستلق ذر فرمان اے اللہ اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرمان زباد ایمانی حوال اندربینہ فرمان سفور وقارت سود وعبادت سنبر و فنات نصیب فرمان اے اللہم اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرمان اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرمان اپنا قرب و نصیب فرما اپنا قرب والے اعمال پر ا Account تم فرما یا اللہ اپنے ثکر پھر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن Thilавت پر اور اے اللہ とے ہمیں لیل پر ہماری مدد فرما دنیا اے دنیا کی محبت ہمارے گیلوں سے نکال کر عبادات کے ز corpses ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ اے نہائیوں میں کمال پیدا فرما اے اللہ امارا اپنی ذات کے ساتھ تنہائیوں میں کمال بیدا فرمائے اے اللہ تنہائیوں کی معصیت سے اور اے اللہ جلوت کی معصیتوں سے ہمارے احبازات فرمائے اے اللہ تو ہمارا بنجا اور ہمیں اپنا بنا لے ہماری اپنے قرب پر مدد فرمائے اے اللہ ہماری اپنے قرب پر مدد فرمائے اے اللہ میں ہمارے گناہوں کے حجر سے معلوم نہ فرمائے اے اللہ قدم قدم پر نسرہ فرمائے قدم قدم پر رہبری فرمائے اے اللہ تیر عزیز علیہ وسلم ورحمت صلی اللہ 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 علی اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مستلگا غم پیدا فرما کر اے ایک فرد امت کا مندین کا داعی بنا دے اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مستلگا غم پیدا فرما کر امت کی صراحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت میں دعاورتی نصف پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہجاریت کے فیصلے فرما مدلانی فیتن سے مزیع باردو فرما یا اللہ امت و حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق والے گر عالم میں پھرنے پر مجتمع کرمائے اے اللہ امت کی حق پر عانت فرمائے اے اللہ امت کی حق پر عانت فرمائے اے اللہ امت کی حق پر عانت فرمائے اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کی مراقض کی اور اے اللہ تمام دینی مزاریس اور مساجد کی اور اے اللہ تمام دینی مقابل اور دینی تحریدوں کی اور اے اللہ ان کے کارنگوں کی ان کے خطان کی اور یا اللہ ان شعبوں کے لے کر چلنے والوں کی مربور حفاظت فرما مربور حنایت فرما قدم قدم پر نسرت فرما قدم قدم پر رہبری فرما اے اللہ ان تمام دین کے شعبوں کی ہر شہد حفاظت فرما ہر شرین کے شرارت سے ہر فتین کے فترے سے ہر مخدی خلال لابی سے یا اللہ ہماری نفوذ کے شعور سے دین کی کام ہوگی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نفوذ کے شعور سے ان دین کے کام ہوگی حباظت فرماؤں اگر ازا والے کام ہوگا ہمیں سابس پرماؤں فرماؤں جو حصول دلیا مطلوب ہیں تو ہمیں اجتماعی دو و نمبر جمع دے جو طریقہ اللہ سے یہ مطلوب نہیں ہیں تو اجتماعی دوبر ہیں وہ ان سے جتن کر اٹھا دے یا اللہ امت کے تمام طبعات تو ہجائے مصفی فرماؤں مدلہ دی بیتن سے مجھے حباؤت فرماؤں اے اللہ اسے دعوت دے امتِ اجابت کو اے اللہ دست کی ہجائے کے فیصلے فرماؤں اے اللہ ایک ایک فرد امت کا در کے ہجائے کا فکر ہمارے دل میں پیدا فرماؤں اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا دے دنیا ہے جنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخر کا فکر ہمارے دل میں پیدا فرماؤں اے اللہ جہاں جہاں سبھی جماعت کو در جائیں اے اللہ دعا دینی قضائیں قائم فرماؤں وہاں ان کی مراقب قائم فرماؤں ایک اور علماء کی عظمت ان کی وقات امت کے دلوں میں پیدا فرماؤں ہمارے وہ مدارس جو صوبہی صدق جو ام المدارس کہنا دے ہیں اے اللہ ان کی بھرکت حفاظت فرماؤں ان کی شاقوں کی حفاظت فرماؤں ان کی دینی تقاضی کی حفاظت فرماؤں ان کی ذکروں کو کبال پر پہنچا کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیل نگازری آن فرماؤں ان کی خدمات پر اور ان کی کوششوں پر یا آماؤں سارے عالم میں ہی حضائیں خائم فرماؤں سارے عالم سے جہالت کے ختم ہونے اور سارے عالم سے کفرحالت کے ختم ہونے اور سارے عالم شرف ودعات کے ختم ہونے کا ذریعہ فرماؤں اے اللہ قدم قدم پر مدد فرماؤں قدم قدم پر نسرت فرماؤں اس دعوت کی لقل حرکت پر جو غیبی مددے اور نسرتیں اے اللہ دورے صاحبوں میں نازل ہو چکی ہیں تو قرم فرماؤں کر قدم فرماؤں کر اے اللہ تو آج میں قدرت کے ساتھ ہے اے اللہ رکاوت ہماری دور سے ہے تو قدم فرماؤں کر ہماری خرابیوں سے اور ہماری کوتائیوں سے اور ہماری غفرت اور گناہوں سے نظر ہٹا کر اے اللہ تغیبی نسرتیں نازل فرماؤں اے اللہ ان ضعیفیں کم زوریں اپنے زوق کے معطریفیں تو قدم فرماؤں کر قدم فرماؤں کر اے اللہ ہماری زوق پر اور ہماری کوتائیو پر نظر اٹھا کر تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ امد کی حال پر رحم فرما امد کی حسن سے حفاظت فرما امد کی ایمان کی اعمال کی اخلاف کی معاشرے کی اور اے اللہ امد کی جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں انہ والوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے استماع کو قبول فرما امد مسلمہ کے ہدایت اور مجتمع ہونے امد مسلمہ کے ازامت کی محنت پر جمع ہونے کا ان کی ازامت کو ذریعہ فرما اے اللہ تفضلق سے تشتت سے حفاظت فرما وحدد فکر وحدد کریمہ پیدا فرما یا اللہ ہمارے ان ساتھوں کے اعمد کو قبول فرما اے زنگی اس استماع کو قبول فرما ان کی کارگزاریوں کو صحابہ کی کارگزاری ان کی طرح قبول فرما ان کے اعزائن کو صحابہ کے اعزائن کی طرح اپنی قدرت سے پورا فرما اے اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں جو قدرت ہو رہا ہے تیرے کرنے سے ہو رہا ہے اے اللہ جو قدرت ہوگا تیرے کرنے سے ہوگا ہمیں اپنی کو جائیوں کا اور ہمیں اپنی لیکنن بن کا اعتراف ہے تو فضل سوٹا کر کروں فرما کر اے اللہ اپنے قدرت سے کامل فرما دے اے اللہ اپنے قدرت سے پورا فرما دے اے اللہ ہم نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو مٹانے کے وجہ ہے اے اللہ اسے اپنی دنیا بنالی تو ہمارے درمی عظیم کو معاف فرمائے اے اللہ حمد صلعہی جعلی رائ gasoline کے لئے قبول فرمان ہماری اولادوں کو صحابہ کی اولاد plate Effectera اے اللہ ہماری اولاد کی اولاد کو صحابہ کی اولاد کو طοqu لئے کرابardo قبول فرمان اے اللہ جسی دعای محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے اللہ جسی دعای محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی سعال کی بائی ہے اے اللہ ہم تنسل دعای محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو ابھی اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا تھا ہمیش احمیش کے لیے تو ایسا ہی ہے جیسا ہمیش ایسا ہے ہم سے بخواب دفتے ہیں دو دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ساتھ کے لیے مانگی ہیں اے اللہ وہ رحمت کے جناب پیس پتے کے قابل نہیں کسی جمعہ دل کر رہی ہے تیرے علم میں ہے تیرے قربانی اس ساتھ سے بجائے ہیں تیرے ہاں قدر قدر میں کا ہوا ہے اے اللہ ایک کرنے راime اٹھایا بھی جاتا مگر کہنی حلی کے لیے جاتا ہے ایسا ہمیں انہیں قربانی کے لیے اے اللہ منقینوں کی وجہ سے ان قربانی کو رائے گا نہ فرما اے اللہ ہماری بدونونین کی وجہ سے ان قربانی کو رائے گا نہ فرما خمق کرنے والا ہے اے اللہ within اچھی قربانی کو قبل فرما جو جسحام میں تو رہا ہے اے اللہ وہ تیرے نظر میں ہے ترے شنم میں ہے بس تُسے درخواست اخلاف کی ہے اور تُسے درخواست موحد تک اسلام کے ساتھ مگرے بھی ہے اے اللہ حرم محروم نا فرما اے اللہ حرم محروم نا فرما اما بی اولادوں کو محروم نا فرما اما بی اولادوں کو جو بھی خیر فقار اونے کسی اگرانے سے لیا ہے بسے قرامت تک لے جاری اصاری فرما اے اللہ امنے علامے سے گھر بھی امیوں کا یقین امت کی علامہ پیدا فرما امنے علامہ سے اصاری فرما امت کی ضروریات کا تغفل فرما یا اللہ امت کی حال پر حل فرما بیمارہ کو شفا رسول فرما اے اللہ بیمارہ کو شفا رسول فرما ضرور قدور فرما ضرور قدور فرما اے اللہ نے نین کے تقابہ محصر فرما مبروزین کے قرض و گعظہ ہونے کی غرض دنسل سے پیدا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں امنے قبل قدرات سے امنے خدانے سے انہیں دین کے میں ایک دعائی عطا فرما یا اللہ ان کو اولاد سارے نصر فرما یا ان کو دن اولادیں دی ہیں ان کی بہترین سنت کا توجہت فرما اور سنت مالی زندگی سن کو مزید فرما یا اللہ جناح انہوں پر دماغے محقوب ہیں ان کے خلاصی کے فیصلے فرما آخر کے بڑے مبترنے کا فکر امت کے ذیروں میں پیدا فرما اے اللہ خبر کے اعدام اور جہنم کے اعدام سنو کی حباظت فرما اے اللہ خبر کے اعدام سنو کی حباظت فرما یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا ہوں مجمع سکون سے بیٹھا رہے سامنے سے اور ایک طرف سراسہ کرنے ایک طرف سے آجائے جیسے نہیں مجمع سکون سے بیٹھا رہا انشاءاللہ مسافل سکون سے ہو جائے مچنگا بھی عذاب کرنا چاہیے